نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں جندہ دربار میں ہوں پنی شرما اور آپ دیکھ رہے ہیں خبریں ایک چھلک میں جائپور میں آئیفہ آوارڈ دوزار پچیس کے آئیجن کی گھوشنا کے تحت ایک میتوپون سائننگ سیرمنی کا آئیجن البٹ ہول میو جیب میں کیا گیا اس احسر پر راجستان سرکار کی اپ مکہ منتری دیا کماری اور پریٹن بھاگ کے شیر صدقہ جو نے حصہ لیا آئیفہ کے وائز پریسیڈنٹ سریس آئیار اور راجستان سرکار کے پریٹن آئیو ویجپال سنگھ لنگ کے بیچ ایم او ایو پر ہستاکشر کیے گئے جس کے تحت سات سے نو مار دو جار پچیس کے دوران آئیفہ دو جار پچیس سیلیبریشن کائل کرم جیپون میں آئیجن کیا جائے گا اوپ مکہ منتری دیا کماری نے کہا کہ اس آئیجن سے راجستان میں پریٹن کو جبردست بڑھاوہ ملے گا اور راجے میں نویش کے نئے افصار اتپن ہوں گے آئیفہ موت دوسری بار ہمارے دیش میں ہونے والے لئے دو ہزار پچیس آنچ یہ بہت ہی کچھ ہی کی بات ہے سبھی دارستان دورسیوں کو بھی بڑھائی ہوگی ہم سبھی لوگ جو کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ اتنا بڑا انٹیٹیٹیومن ایڈرسٹری کا ایڈرٹ ہمارے پردیش میں بڑھا وہ ہونے والے تو میں سبھی کو بہت بہت شکتا ہونے دیتیوں آپ وہEr جان ہے اور جیسے اعت ناس میرے پر خز marry ہمارے پچیس کے ساتھ ہی رہی ہے ہمارے پچیس کے ساتھ انپس دور ایک سنتیٹر اور بنیrew دوسری جات کے ساتھ اللہ لهم مت کبھی لیکھ بھی ان سننا اور ان سننا previously ایڈرسٹری بابی خودک ایک سوڑ پہ من resonانوں، جاپور کے جھالانہ بائی پاس پر ہوئے سڑک حادثے میں بائیک سوار یوپ کی موت کے معاملے میں نیا موڑا ہے 29 ورسی عجو کمار شرمہ کی موت کے بعد پریجنوں نے آروپ لگا ہے کہ کارچالک مہندر کمار رونڈلا شراب کے نشے میں گاڑی چلا رہا تھا اور اس نے رونگ سائیڈزا کربائی کو ٹک کرماری پولیس نے درگٹنا کی وجہ سڑک پر گھڑے کو بتایا ہے لیکن گھٹنا کا ویڈیو سامنے آنے کے بعد سیکڑوں لوگوں نے ایکسیڈنٹ تھانا ایسٹ کا گہراو کیا اور پولیس پر لاپروائی کا آروپ لگاتے ہوئے نشبک شجانس کی مانگ کی چالک تھا اس کے شراب کے نشے میں لوگوں نے ان کا ویڈیو بنایا سب کچھ پیش کیا اس کے باوجود پولیس کو ویڈن ایک آور کے اندر ہم نے سب کچھ بتا دیا کہ یہ ویڈیو اس کے یہ پولیس نے اس کو جو ہے گرفتاری بھی نہیں کری اور اس کا میڈیکل بھی نہیں کرایا اور ہم سے کہا ہے کہ سب کچھ ہم نے کرا دیا ڈنگر ڈائیو کے کیس میں اس کو نورمل دھارائے لگا کے فری کر دیا یہاں پہ ہم آئے کبھی ہم کو یہاں پہ بیشتے کبھی گاندنگر بیشتے کبھی ہم کو ایس ایم ایس بیشتے پوری رات ہم پریشان رہے ڈیڑھ دن میں ہم کو ڈیڑڈ بورڈی مٹی ہمارے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے ابھی تک نہ کوئی پاسپورٹ کی ریپورٹ ہے نہ کوئی میڈیکل کروائی گیا کوئی کاروائی نہیں کی گئی ڈیڑیت پریوار کو نیائے ملے اور دوسی کو سجا ملے اور ایسی سجا ملے کہ دوبارہ کوئی ایسی گھٹنا کسیب کے لیے نہیں کرے رازدانی جیپور کے ریل ویشتے سن پر وشنوی سماج کے لوگ پہنچے اس دوران بھاری سنکیہ میں مہیلا پوروشوں کے ساتھ ساتھ چھوٹے بچے بھی سی ایم بجنلال سے ملنے پہنچے گھونگٹ اوڈنی اور گرامین پریویش میں لوگوں نے جیپور جنگسن پر ویروت پردشن کیا بتایا جارہا ہے کہ سولر پلانٹ کے لیے ہزاروں کھیجڑی کے پیڑوں کی کٹائی سے وشنوی سماج ناراض ہے کھیجڑی ورکشو کی کٹائی کا ویروت درج کرانے بڑی سنکیہ میں وشنوی سماج کے لوگ پہنچے لوگوں نے بتایا کہ پی ایم موڈی کے ایک پیڑ ماں کے نام ابھیان کی درجیا اٹھ رہی ہے وکاس کے نام پر پیڑوں کے اندر دن کٹائی کو لے کر بھی روز جتا ہے موڈی جی بول رہے ہیں کہ ایک پیڑ ماں کے نام تو ہم تو بشنوی سماج سے بلونگ کرتے ہیں ہم سترہ سو تیس کے اندر ماں مرتا دیوی کے نیترط میں تین سو ترہ ست آدمی سہید ہو گئے تھے جب جوتپر جلے کے اندر کلہ بندہ تھا تو چنڈاں کا بھٹا پکانے کے لیے وہاں کھیجڑی کٹنگ کے اہلت تین سو تیس د ہو گئے تو اس ٹائم بھی راجہ صاحب نے تامر پتر جاری کیا بشنوی سماج بھولی چتر کھیجڑی کے اندر کوئی پرکار کی ایرنگ نہیں مارے جائیں گے اور شکار نہیں کریا جائے گا اور نہیں کھیجڑی کٹنگ کی جائے گی تینڈنسی ایکٹ کے اندر بہت پورا نیم بنے میں جس میں پیلنٹی سو روپے کی ہوئی ہے تو سرکار سے نیویدن کرنے آئے ہیں موڈی جی سے بھی نیویدن کرنے آئے ہیں سو روپے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے ہمارا نیویدن ہے اس کے اوپر دس ہزار پیلنٹی کی دس لاکھ پیلنٹی کی جائے اور دس سال کی سجا کی جائے تاکہ کوئی پرکار کا آدمی کھیجڑی کاتے نہیں ارے برکش کاتے نہیں ہمارا جی پھشلے دس دن سے انتیاب چکے ہیں اور انہی کی طرح ایک اور ساتھی ہیں موکیش بشنوی جو مقام سے ان کے سپورٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں سبھی آلگ آلگ جگہ سے پیدل آ رہے ہیں اور ہم بھی اپنی آلگ آلگ جگہ سے جیسے میں آگور جی لے سے آئی ہوں جو سولر پلانٹ ہے ان کے نام سے پھیل کٹ رہے ہیں جو کی ہمارے پروہن ٹیم کے کافی جگہ دھرنے پر بیٹھ ہیں ہم نے کافی جگہ دھرنے پر بیٹھ ہیں دو دو مینوں تک دھرنے پر بیٹھ ہیں بی کانر پر نوکہ دہیہ دھرنے پر بیٹھ ہیں سدر کا دھرنے پر بیٹھ ہیں بی کانر کلیکٹر د deed живے کامرد Pattین دیش کے رکشا مطری راجنا سنگھ سوموار کو جیپور ائرپورٹ پہنچے جہاں ان کا ائرپورٹ پر ڈیپٹی سی ایم دیا کماری نے فولو کا گلدستہ دے کر سواغت کیا جس کے بعد وہ بہوانی نکیتن اسکول پہنچے جہاں نئے سینک اسکول کا اتغاٹن کیا یا کائر کرم سیکر روڈ استد بہوانی سکشہ نکیتن سمیتی میں آجید کیا گیا جس کی ادرکستہ اکمی کیونتی دیا کماری نے کی بتا دیں کہ سال دو جارتیس میں جیپور کو سینک اسکول کے اندر سرکار سے سینک اسکول کی سوگات ملی تھی سینک اسکول سوسائٹی نے بہوانی نکیتن پبلک اسکول جیپور میں نئے سینک اسکول کی ستاپنا کے لیے سری بہوانی نکیتن سمیتی کے ساتھ ایک ایم اوئی سائن کیا تھا اس کے بعد اسکول کے ورطمان سیکشنگ ورس میں کام کار شروع کر دیا گیا ہمارے پرحان منتری جی کی پریڈنا سے سرکار نے دیس میں ہنڈڈ نئے اسکولوں کی ستاپنا کا لقشہ رکھا ہے دراصل دیس میں اب تک جتنے اسکول سینک اسکول رہے ہیں وہ ایک بشیف طریقے سے سنچالیت ہو رہے تھے وہ سینک اسکول کے اندر سرکار اور راجے سرکار کے سملت پریاسوں سے ہی اسکول ہوتے تھے اور ان کے سملت پریاسوں سے بھی وہ چلائے جاتے تھے ادھر ایک جسوی کلاس کے شاتر نے رکشہ منتری راجناہ سنگھ کا سرکشہ گھیرا توڑ دیا راجناہ سنگھ جب ہوا نے نکیتن کیمپس سے ائرپورٹ کے لیے روانہ ہو رہے تھے اس سمیہ ان کا سرکشہ گھیرا توڑ کر ایک شاتر ان کے پاس پہنچا اس دوران سرکشہ کرمیوں نے شاتر کو اٹھا کر بھار کے اردھا کیل دیا لیکن راجناہ سنگھ نے اس شاتر کو اپنے پاس بھلایا اور اس کی بات سنی شاتر ہر سبھاد دواج نے کہا کی وہ ہے جیپور میں اکیلا رہ کر دشوی کلاس میں پڑھتا ہے اس کی ماتاجی جہالاوار میں سرکاریت دیاپک ہے اس کی ممی کا ٹرانسفر یہاں نہیں ہو رہا ہے حالانکہ راجناہ سنگھ نے شاتر کی اس اپلیکیشن کو چکرا دیا بی جی پی سرکار میں منتری پت سے استیفہ دے چکے سنگھ کی روڑیلال میڑا نے ارپی ایسی کے تین پورا دیکھش دیپک اپریتی شیو سنگھ را ٹھوڑول سنجے شوتریے کے خلاف سی بی آئی جانس کی مانگ کی ہے انہوں نے آر ایس 2018 اور آر ایس 2021 پریقشاؤں میں پیپر لیک اور دھاندلی کے آروپ لگاتے ہوئے مکہ منتری کو گیا پنسوپا میڑا نے کھولا سا کیا ہے کہ ان پریقشاؤں میں جو پریقشاؤں میں پاس نہیں ہو گیا جو پہلے پاس نہیں ہوئے تھے پہلے پاس نہیں ہوئے تھے بادمت کو اتھر پست کر دے دی اور ان کو بڑا چڑھا کے نمبر دی رازدانی جیپور میں سوموار کو کینجے منتری روانی سنگھ بیٹو کا کانگریس کارکارتاؤں نے جم کر بھروت کیا وجہ تھی راہول گاندی پر بیٹو کی ٹپ پڑی کانگریس کارکارتاؤں نے جیپور ائرپورٹ کے بار انہیں کالیج ہنڈے دکھایا اور نارے باجی کی پولیس نے کئی کانگریسی کارکارتاؤں کو ہیراست ملیا جس میں جسمند غجر آراتیواری اور سوانیم کے طلویدی سعید سہکڑوں کارکارتاؤں کو جگت پورا سی بیائی فارٹک سے ہیراست ملیا گیا جیپور میں بجنگدل کی دو دیوشے اکیل بارتیا بیٹک سپلدھاپور وقت سمپن ہوئی جس میں دیش بھر سے آئے بجنگدل کے پردی سہیو جگ پرانس سہیو جگ اور سہی سہیو جگ شامل ہوئے بیٹک کے دوران ویبین سمسا میں ایک مددو پر گمبیر چرچہ کی گئی جن میں لاؤ جیاد ہندو تیاں اور پر مسلم کٹرپنتیوں دوارہ پتر باجی سنتوں پر حملے اور ہندووں کو جاتیوات کے آدھا پر ویباجت کرنے کی گھٹنے شامل رہی بیٹک کے سمپن پر بجنگدل کے سماس سیوہ اور یوہ پیڈی کو نشے سے دور رکھنے کے لیے جاگوپتہ فیلانے کا سنکرپ لیا گیا سبھی سہیو جگوں نے خاتو شامل جی بندر پہنچ کر بابا کے درشن کیے اور راشتہ سیوہ اور ہندو توا کی رکشہ کرنے کا آشوہات بھی لیا اور ہندو سماج سوا کے مہجم سے ہندو سماج کی اس پرکار سے سروفہ کی جا سکتی ہے دھرمانترن جو کیا جا رہا ہے ان کو پھولا ہم اپنے گھر وافسن میں لاسکے ہندو سماج کو دھرمانتر سے بچا جا سکے اس پرکار کے چندرمنترن کے لیے یہاں دو دن بیٹے تھے اکھیل راستان مکہ منتری نشلک دوائے ویترنی یوجنا سمیدہ کمپیٹر اوپریٹر مہا سنگ نے ایک بار پھر روش پرکٹ کیا انہوں نے سی ایم کے نام دو سا سی ایم ایچر کو گیاپن دے کر نیم اتکانے کی مانگ کی گیاپنے میں بتایا کہ راج سرکار کی جن کلیان کر یوجنا کو سفل بنانے میں سمیدہ مشین ویتھ مین کمپیٹر اوپریٹر کی ایم بھومی کا ہوتی ہے مکہ منتری نشلک نیروگی راستان دوائیوشنا اثر کا 2532 سمیدہ مشین ویتھ مین کمپیٹر اوپریٹر کاریرت ہے ویباغ دوارہ آج دنان تک نیوکتی پتر جاری نہیں کیے گئے انہوں نے چیتاؤنی دی ہے کہ 27 ستمبر 2024 تک نیوکتی پتر جاری نہیں کیے جاتے ہیں تو دنان 30 ستمبر 2024 کو سانگ کے تک دھنہ دیا جائے گا ساتھی راجدھانی جیپور استید سواستے بہون کا کیراؤں کیا جائے گا راج کیے بالکہ اچھ مادمیک ویتھالہ چوڑا راستہ جیپور دوارہ آج دن 68 فی جیلا آج دری ہے ویٹ لیپٹنگ چھاتر چھاترہ پتر یوکتہ شروع ہی جو 27 ستمبر تک جاری رہے گی جیپور کے سوائیمان سنگھ اسٹیڈیم میں آج دن جیپور شہر جیلا ویتھالہ ویٹ لیپٹنگ پتر یوکتہ کے پہلے دن انڈر نائنٹین بالکہ ورگ میں جیپوریہ ویتھالہ کی چھاترہ انوشکہ شروع نے 71 کلو ویجن ورگ میں سنیش میں 56 کلو اور کلین اینڈ جرک میں 66 کلو کل 130 کلو بھار اٹھا کر بالکہ ورگ میں سوانپدہ پرابت کیا جس کے بعد انوشکہ کو 4 اکٹوبر سے 10 اکٹوبر تر جودپور میں آج دونے والی راجہ استریہ ویتھالہ بالکہ ویٹ لیپٹنگ پتر یوکتہ کے لیے چینڈ بھی کیا گیا خبر ایک جھلک میں پھل حال کے لیے اتنا ہی دیکھتے رہیے جنتہ درباد